بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دیسی کھانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نئی ریسپک ساتھ آزر ہوں ہوں آج ہم بنائیں گے علو چکن کا بہت ہی زبردست سالن بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی سا آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھنا ہے کوئی بھی آپ نے سٹیپ سکپ نہیں کرنا تو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی بہت سمپل طریقے سے بتاؤں گی کہ علو چکن کا سالن کس طرح بنایا جاتا ہے اور کس طرح یہ بہت مزے کا بنتا ہے تو ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے علو چکن کا سالن بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک صاف گرتن لے لی ہے ابھی ہم اس میں کوکنگ آئل شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ میں نے کوکنگ آئل کا شامل کیا ہے اور کوکنگ آئل کو ہم تھوڑا سا کر لیں گے گرم جی کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو چکے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز کوکنگ آئل ہمیشہ گرم کر کی آپ پیاز فرائی کیا کریں کوکنگ آئل گرم کرنے سے یہ کیا ہوتا ہے کہ پیاز ہمارے بہت جلدی اور کم ٹائم میں جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں جی پیاز ہمارا تھوڑا سا فرائی ہو چکے اب ہم نے پیاز کو اتنے سوتے سا کرنا ہے زیادہ ہم نے پیاز کو فرائی نہیں کرنا پیاز کو بلکل ہم نے جلانا نہیں ہے تقریبا دو سے تین منٹ کے بعد یہ پیاز کی کنڈیشن آ چکی ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا کلو چکن چکن میرے پاس سڈی والا ہے آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم چکن کو کلر چینج ہونے تک فرائی کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ چکن کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور اچھے سے ہمارا چکن فرائی ہو جائے گا دو عدد موٹی علاچی اور دو عدد دارچینی کے ٹکڑے موٹی علاچی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چکن کی سمیل موٹی علاچی ختم کرتی ہے بلکل بھی سمیل نہیں ہوتی چکن کی تو موٹی علاچی اور دارچینی کے ٹکڑے لازمی شامل کیا کریں تو یہاں پہ ہم کلر چینج ہونے تک فرائی کر لیں گے چکن کو اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو جی ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا پانچ سے سات منٹ کے بعد چکن کا کلر ٹوٹل طور پر چینج ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ یہاں پہ ساتھ ساتھ ادرک اور لیسن کا پیسٹ بھی فرائی ہو جائے گا ادرک اور لیسن کی سمیل کو ختم کرنے کے لئے تقریبا ہم پانچ منٹ تک ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو بھی اچھے سے چکن کے ساتھ فرائی کریں گے جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو چکن کے ساتھ اچھے سے ہم نے فرائی کر لیا ہے ابھی ہم اس میں ایک کپ کے قریب ٹوماٹر کا پیسٹ شامل کر دیں گے آپ ویسے بھی ٹوماٹر شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے پیسٹ بنایا ہے تو اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اس طرح سے دو سے تین منٹ تک ہم ٹوماٹر کے پیسٹ کے اندر چکن کو اچھے سے اس طرح سے مکس کر کے پکا لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ٹوماٹر کا جو پیسٹ ہوتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے چکن کے اندر تک چلا جاتا ہے اور بہت ہی ہمارا مزے کا چکن جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے دو سے تین منٹ تک لازمی آپ ٹوماٹر کے پیسٹ کے اندر جب آپ ٹوماٹر ویسے شامل کریں تو دو سے تین منٹ کے اندر آپ لازمی اس طرح سے پکایا کریں اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے چکن کا سالن ابھی ہم کچھ سپیسز ایڈ کریں گے سب سے پہلے میرے پاس ہے زیرہ ہافٹی سپون دنیا پورڈر ہافٹی سپون حلدی پورڈر ہافٹی سپون سرک میسٹ کے پورڈر وانٹی سپون نمک وانٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ہافٹی سپون اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم چکن میں یہ سارے سپائسز ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے ہم مسالوں کی بنائی کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم تھوڑا سا بلکل ایک سے دو گھونٹ پانی کے شامل کر دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا نیچے سے لگے نہیں اور ٹیسٹ ہانڈی کا خراب نہ ہو اس طرح سے تھوڑا سا پانی شامل کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اچھے سے مثالوں کی بنائی کر لیں گے مثالے کی بیس پہ ہانڈی مزے کی بنتی ہے اور ہانڈی کا ٹیسٹ آتا ہے تو اس طرح سے تقریبا سات منٹ تک میں اچھے سے مثالوں کی بنائی کروں گی سات منٹ کے بعد آپ سے ملتی ہوں جی سات منٹ ہو چکے ہیں اچھے سے ہم نے مثالوں کی بنائی کر لیا ہے مثالہ بھونے کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے جب اس طرح سے آئل نظر آنا شروع ہو جائے اور پیاز آئل کو چھوڑ دیں تو سمجھ لیں کہ مثالہ مہاراچہ سے ریڈی ہو چکا ہے تو بہت ہی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں دو عدد میں اس میں آلو شامل کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے اس طرح سے میں نے ان کو کٹ کر لیا لمبائی میں میں نے کٹ کی آلووں کو آپ گول بھی کٹ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم آلو کو بھی تھوڑی دیر چکن کے اندر اچھے سے بھون لیں گے پانچ منٹ تک ہم نے آلووں کو بھی اچھے سے بنائی کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے ایک گلاس پانی شامل کر رہی ہوں آپ گریوی کے حساب سے کم یا زیادہ پانی کر سکتے ہیں اگر زیادہ گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا پانی اور شامل کر لیں لیکن اس میں میں ایک گلاسی پانی شامل کر رہی ہوں تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ابھی ہم کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ تاکہ ہمارے آلو اور چکن اچھے سے گل جائیں جی دس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا آلو چکن کا سالن کس طرح سے ڈیڈی ہوا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری سی خوش بھو آنا شروع ہو چکی ہے اور بہت ہی زبردست ہمارا آلو چکن کا سالن تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پہ چکن بھی ہمارا اچھے سے گل چکے ہیں اور آلو بیمارے اچھے سے گل چکے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اگر گریوی زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کنیشن میں آپ چولے کو بند کر سکتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی کیونکہ مجھے اتنی گریوی نہیں چاہیے تھوڑا سا اور اس کی بنائی کر لیں گے اس طرح سے تھوڑا سا ہم پانی اور خوش کریں گے تھوڑا سا آرہ دنیا شامل کر دیں گے آرہ دنیا کی بہت زبردستی خوشبو آتی ہے اور لاسٹ میں ہم تھوڑا سی ہاری مرچیں شامل کر دیں گے پہلے ہاری مرچ شامل نہیں کیا ہم لاسٹ میں ہاری مرچ شامل کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہو تو یہاں پہ آپ نمک دال کے اچھے سے مکس کر سکتے ہیں بہت ہی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس طرح سے بہت زبردست ہمارا آلو چکن ریڈی ہو چکے ہیں جی ماشاءاللہ مزید پانچ منٹ میں نے آلو اور چکن کی اچھے سے بنائی کر لی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیشن ہو چکی ہے آلو اور چکن کے سالن کی تو یہاں پہ ہمارا آلو اور چکن کے سالن بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یقین جانے اتنا زبردست بنیں اتنا مزے کا بنیں آلو اور چکن بلکل سمپل طریقے سے میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی ہے تو یہاں پہ ہم چولے کو بند کر دیں گے اور ڈش ڈاوٹ کر لیتے ہیں آلو چکن کے سالن کو تو یہاں پہ ہمیں ایک صاف پلیٹ لے لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لوگ کا ہی ہے اور کتنا زبردست طریقے سے ہمارا آلو چکن کا سالن بن کے تیار ہو چکے اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا آنے والی ریسپی آپ سب سے پہلے مفت میں دیکھ سکیں گے نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ